اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان یازی آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے حکومت کی موجودہ کرکردگی کے حوالے سے آج نیپنا نے ایک بار پھر بجلی کی قیمت میں تین روپے ننانوے پیسے فری جونٹ کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا حکومت پہلے ہی تیس روپے پیٹرول تیس روپے ڈیزل فی لٹر کے ساتھ سے مہنگہ کر چکی ہے عوام پر کتنا دباؤ آیا ہے کیا عام آدمی کے ذراعہ آمدن میں اضافہ ہوا کیا عوام کو جو ریلیف مل رہا تھا چھوٹلٹی سٹروز پر کیا وہ ابھی بھی اسی طرح دسیاب ہے یا اس میں ایک کمی واقعہ ہوئی ہے آج اس آئی سردال پر عوام سے گفتگو ہوگی عوام کے جو دکھ ہیں عوام کی جو درد ہیں عوام کی جو پریشانی ہے جا عوام جو امید عوام جو ایک جلاسہ عوام جو ایک خواہش کا اظہار کری ہے ایک ہوپ کا اظہار کری ہے اس آئی سردال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح ہم آج بات کریں جو حکومت کی جانب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور نیپنا نے آج منظوری دی ہے بجلی کی قیمت میں تین روپے ننانوے پیسے فی جنٹ کے ساتھ سے اضافے کی اس پر عوام کا عوام جو جان رہے ہیں اس کے ساتھ پریٹولیوں مسنوات میں اضافہ ہوا موجودہ حکومت کی پرفومنس کیسی ہے عوام کی نظر میں اس پر ساری بات ہوگی ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے ٹوگلہ کے روڈ پر جہاں پر ہم عوام کا تاجروں کا رضی عمل جانیں گے کہ وہ موجودہ حدود حال پر کیا کہتے ہیں بجلی بھی آج تین روپے ننانوے پیسے کے چار روپے مہنگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کتنا فرق آئے گا بل پہ اور کتنی پریشانی ہے آپ کو حکومت تو کیا میسے دیں گے آپ موت کو کیا غریب بندہ پریشان ہے کہنے کے عوام کی فکر نہیں کی جا رہی ہے عوام پر جو بجلی اور پیٹرول کے بم کر رہے جا رہے ہیں گل جی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ سنائے کیا حال چاہ لیں آج کل کوئی حال نہیں آج کل کیا وجہ سناٹا ہے سناٹا ہے کاروبار نہیں ہے کاروبار جہرے نہیں ہوگا نا لوگوں کو پر پیسے ہوں گے تو کاروبار ہوگا عوام تو کہتی ہے عوام کے بات بہت پیسے ہیں گورمنٹ کہتی ہے عوام تو کہاں کہتی ہے عوام کے بات پیسے ہیں عوام پریشان ہے زہر عوام پریشان ہے بجلی مہنگی آج ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بل لازمی باتیں زیادہ آئے گا تو پھر اس کو مینج کیسے کریں گے کیسے سے ادا کریں گے آپ لوگ زہر ایک دسوی بانگیں پر رکھیا جائے گا نا تو اس بات حکومت مجبوری ہے پریشانی ہے اب نہیں کرتے تو آئی ایم ایف نراض ہوتا ہے پھر ملک اپنے خرچے کم کرے نا وہ اپنے خرچے حکومت کم کرے ہم بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہم آشوی صاحب کہتے ہیں میں تنخواہ نہیں لیتا تو باقی باقی کیے کریں گے آپ کہتے ہیں حکومت خود ہم بھی دیتے ہیں وہ بھی دیں مل جل کے مل جل کے سارے دیں گے مل جل کے کریں تو پھر تو عوام بوجھ برداشت کریں کسی عوام کی اگر زندگوں پر یہ بوجھ ڈالنا ہے تو عوام اس سے غیر مطمئن نظر آئیے بھجن کی حال ہے آپ کہنے پہ کافی خوشی ہے خیر ہو بھجن کوئی خوشی نہیں ہے رون کے نہیں ہیں نہیں پیشلی حکومت نے جو اشر کیا ساڑھے تین پونے چار سالوں میں اس کو ٹائم تو لگے گا نا ٹھیک کرتے ہوئے اب یکدم تو نہیں یہ نئی حکومت کر دے گی نا بھجن اب نئی حکومت یکدم ہم تیس روے بڑھا دی ہے بھجن تیس روے بڑھا دی ہے نا یہ ان کی مجبوری ہیں بھجن یہ پہلے کہ ان کے معاہد ہوئے ہیں پہلے تو معاہد ہوئے ہیں اب لہذا کچھ ٹائم تو لگے گا بھجن کو کچھ ٹائم ملے گا کوئی کل جا گئے پھر ملک کے کہیں لیکن حالات نہیں ٹھیک ہونے حالات نہیں ٹھیک ہونے جب سے ہم نے اوش سمالی دی گئے ہم چوہتر پچھتر سال سے اس حکومت کے پاس تجربہ تھا لاسٹ حکومت نے مانا بہت ناہیلی کی عوام پر مہنگائی کے بم گرائے گئے بجری روزانہ کے ساتھ سے مہنگ کی جاتے رہی اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا تو پھر عوام کہا جائے عوام میں کیا قصور ہے عوام پیسی جا رہی ہے بھجن کیا سونا عوام مزیدہ پیسے گی کیا سونا اگر ہم نیڈر مانتے ہیں نا تو میں یہاں شباز شریف کو مانتے ہیں بس اب تو پرائم منسٹر ہے نا پرائم منسٹر ہے نا اب تو وزیراعظم صاحب ہے نا وہ تو لیکن ٹائم تو لگے گا نا بچے کتنا ٹائم لگے گا انداز سا کچھ بھی نہیں تو بھی ان کو چاہیے تھا کہ ان کو جتنے بھی ہیں نا لائکتے نا پی ٹی اے لے ان کا تو سال ڈیڑھ سال ان کو گزارنے دیتے نیٹو لوگ الیکشن کر کے جیت کے آئیتے مدان کے اندر سال انہوں نے اپنے اوپر ملزبہ بھینک لیا پیشلی کومت کا خود ہی ڈالا نا خود انہوں نے اپنے اوپر ملزبہ ڈال لیا ہے اب لیادہ یہ ہے کہ ٹائم لگے گا پرداشت کریں پرداشت کرے گی تو پھر ہے نیٹو باجن پیشلی کومت نے بلکل خانہ خراب کر دی اتنی منگائی گھی باجن ساڑھے پانچ سو روپے کلو کا ریڈ آج کا آج کا ریڈ ساڑھے پانچ سو روپے کلو گھی مہینہ پہلے تھا چار سو رسی روپے کلو ٹیلی بن پانچ سو روپے ہوگا یک کم سے پندہ تریقہ میں نے کیلیا جی کتیس ہوگی پندہ دنوں میں چاس روپے ریڈ بڑھ گیا کلو کے بیچے باجن اور ایک سو اسی روپے کلو ٹھیلہ ٹھیلہ ایک سو اسی روپے بڑھ گاتے گا اور وزیراعلا پنجاب اندہ شباز نے بولا تھا چار سو پچاس سو روپے گا ٹھیلہ ہے چار سو نبی روپے گا ڈس کے لوگا اور باجن کئی بھی نہیں ہے میں ثابت کرتا ہوں نہیں ہے یہ پڑی ٹیمیں نکالے باہر مڈی سٹیٹوں کو بھیجیں اب ایک مڈی سٹیٹ آیا اس نے چھاپا ڈالایا چینی علی کٹو بڑھے دے پچاس میں موکے بے کھڑا موکے بے مڈی سٹیٹ نے اس نے دو کٹو لیے پرچی بنائی اور وہ گیا دو کٹو ڈالے میں رکھے گاڑی کے اندر وہ گیا میں موکے بے کڑا موکے بے مہنگائی بہت ہوگی ہے مہنگائی کافی زیادہ ہوگی ہے عوام کے برداشت میں نہیں ہے حکومت عوام دوست پالیسیاں بنائے عوام کے لیے مسائل کم کرے مہنگائی کے جن کو کابو میں لائے اب یہ وہ شہری جو کہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتا پروپر انداز میں وہ بیمار ہیں انہیں شگر کا مرض ہے جس وجہ سے وہ بات پروپر انداز میں نہیں کر سکتے لیکن مہنگائی کی ہاتھوں ہر طبقہ ہر عام آدمی پریشان ہے اور وہ یہ کہتے نظر آتا ہے کہ جی اس حوالے سے بہتری لائے جائے ہم ایک اور دکان میں پہنچیں ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کیسے جانے حالات اب حالات بڑے افتر ہیں جی پہلی حکومت بھی تھی اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں اب نئی حکومت آگئی اس میں بھی حالات خراب ہیں تو پھر کون ٹھی کرے یہ سارا کچھ بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے یہ سمجھتے تھے جی امران صاحب یوں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے تو بالکل ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ یہ دیکھے کہ یہ جب آئے تھے مہنگائی کے نام پہ آئے ہیں انہوں نے ایک بھی اجلاس کیا ہے بھی مہنگائی کو کم کیسے کر رہا ہے برودی سرنگی بچھا گئے ہمارے لیے اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے برداشت کرو اگر انہیں پتا تھا برودی سرنگی ہیں تو پھر یہ آئے کیوں تھے نہ آتے بڑے شوق سے آئے تھے نا جب یہ شوق سے آئے تھے تو اس کو نبھائیں پھر اب یہ تو چاہ رہے تھے جی ہم آئیں گے ہم یوں کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے انہوں نے صرف اپنا مفاد اٹھانا تھا انہوں نے کہا مفاد ہو سکتا ہے ان کا مفاد ان کا اپنا سیاسی یہ کبھی انہوں نے یہ سوچا بھی غریب کی لوٹی کی طرح دینی ہے غریب کا پیسہ کی طرح پورا کرنا ہے اس کے بل کیسے دینے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہم نے ای وی ایم کیسے ختم کرنی ہے جہاں سے ٹھپے پہ ٹھپا لگے اس کو ختم کیسے کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ یہ جو غیر ملکی ووٹرز ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے نیب کیسے ختم کرنی ہے حکومت کا جو فوکس ہے وہ وامی مسائل پر نہیں ہے اپنے مسائل وہ ذاتی مسائل پر ہے تقریباً چار روپے تقریباً تین روپے نانوے پیسے تو بجلی مہنگی ہوگی تو کولا شولا بل دوسید آئیں گے سر بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے جو پولیسی دی تھی اس نے ہر چیز دیکھ کے دی تھی نا جی اس نے سب سیڈی دی اس کو منیج کر رہے تھے نا اب یہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں بروتی سروں کے بچھا کے گئے ہیں یہ تو ایک اپنے اوپر سے ملبہ اٹھا کے کسی کو اوپر پھیکنے والی بات ہے عمران خان کی مینجمنٹ تھی تو وہ اتنا عرصہ چل گیا اور چلا رہے تھے انہیں تو نہیں پتا تھا حکومت ختم ہونی ہے ٹھیک ہے نا اس کے پاس پولیسی تھی ان کے پاس کیا پولیسی ہے تجربہ کار تو یہ کافی زیادہ ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ لوٹنے گزوٹنے لے کے بھاگنے میں تجربہ کار ہیں یہ الزام میری بات سنیں اب جب آپ دس کروڑ کی چوری کرتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ دو کروڑ اوپر لگا کے پانچ کروڑ آپ نے آٹھ کروڑ رکھے اور کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہے یہ ساری دنیا میں نظام چلتا ہے مجھے بتائیں کون ثابت کس نے کرنی ہے آتج یہ جو ہر جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے کیوں لگ جاتی ہے سسٹم میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے عام آدمی جو سب سے زیادہ وطن کے لیے قربانی دیتا ہے یہ سب سے زیادہ زلیل یا سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے وہ صرف ایک غریب پاکستانی ہے بس اور کوئی نہیں ہے غریب پاکستانی جب ووٹ دیتا ہے لائنوں میں لگتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیا کہے نا کیوں ایسی نمائندے منتخب کرتے ہیں جو کہ آپ کے بقول کے وہ غریب آدمی خیال نہیں کرتے سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ ایک موبائل لیتے ہیں وہ بند ہوتا ہے اس کے فنکشن کا نہیں پتا آپ کو بظاہر تو اس کی بڑی اچھی پبلی سیٹی ہوتی ہے نا جب وہ کھلتا ہے فنکشن کا تو تب پتا لگتا ہے ہمیں کیا پتا تھا یہ لوٹے سارے بھک جائیں گے پچیس پچیس کروڑ کے بھک جائیں گے ہمیں کیا پتا تھا ہم نے تو نہیں کہا نا بھکے ہیں یہ تو خود بھکے ہیں جس پاکستان تریقین صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کے دور میں مہنگائی بھی تو کافی ہوئی ہے سر میری بات سنیں مہنگائی ہو کام چلے جب مہنگائی ہو کام نہیں چلے گا تو لوگ بھکے بنیں گے دیکھیں مہنگائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے انٹرنیشنل ایشوز ہیں ہم یہ وہ بات نہیں کرتے لیکن کم از کم آپ اپنی عوام کا خیال رکھیں اب جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں سوائے مہنگائی کے کچھ نہیں ملا اور یہ بڑی کریپٹ حکومت ہے چورو ڈاکو ڈکیتو مفرور اشتیاری سب اس میں ہے سوالے سے آپ ردی عمل جان نے عوام کا یہ آ رہا ہے کہ اس میں یہ دینے والا کوئی نہیں ہے عام آدمی مشکل میں ہے عام آدمی پریشان ہے عام آدمی کے لیے حکومت پہلے والی بھی نہیں کام نہیں کیا اور آپ لوگوں کا یہ کہنے کہ مستثل عوام پر بجلی کے پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی مزید کیا گئے ہیں انگل جی کیا لیں آپ کے اچھا سمیں نہیں حکومت کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم تھا ذرا بات منگائی بہت ہے آج بجلی مہنگی ہوگی چار روپائی تقریبا ہم کیا کریں میری بان کر دی ہے کیا کریں غریب آدمی ہیں کیا کریں زیادہ آ رہے ہیں ہاں بیٹرول بھی تیس روپائی لیٹر مہنگا ہوا پچھلے مہنگا ہوگیا ہم نے پیٹرول ہم نے کیا ہے ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں چلانے ہی چھوڑے سوچنے ہی چھوڑے 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 سینگل کریں ان سے حال نہیں یہ وہی تو ہیں ماضی میں ہم نے عوام کے مسئل حل کی اب دوبارہ کریں کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لوگ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ان کو کیا پتا جی تو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں آرام سے اسی ہمیں سو رہے ہیں کل قیامت کے دن آئے گا تو ان کو پتا چلے گا بھی کیا بنتی ہے عوام کے مسئل کون حل کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو وقت ملتا تو کام ہوتا لیکن لوگ مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں مہنگائی کا شکوہ وہ تیل جو رشیہ سے مہنگوا رہا تھا وہ سستہ تیل تھا یا بیس تیس روپے کم ہو جاتا انہوں نے وہاں سے مہنگوایا اپنا بیر سے مہنگایا امریکہ کے کہنے سے اس لئے تیل مہنگا ہو گیا اگر پاکستان تھی انصاف کو موقع ملے تو وہ کام کر سکتے ہیں مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہر طرح بیروز گاری بیروز گاری ہے روکریاں نہیں ملی آپ کا حکومت کچھ بھی نہیں ملی رہا نا اس دور میں ملے نا آپ دور میں ملے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کس کے لیے سارا کچھ کیا کہا سکتے ہیں پھاموشی ہے پھاموشی بوٹ کاس کرتے ہیں آپ بوٹ دیا ان کو دیا ہے کن کو دیا تھا ران خان کو اس بار کس کو دینے جا رہے ہیں اس بار نون لیگ کو دینے کیا وجہ ہے کیا سوچ کے دینے جا رہے ہیں دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گا یہ ہر جان کہت بوٹ دیا نہیں ہے صدی بات ہے میرے لڑکیں نہیں دیا ہے میں نے نہیں دیا بوٹ نہیں دیں گے تو پھر کیسے ہم فیصلہ کریں ہماری ہم روڈی بھی ہو کیا ہے دان میرے ختم ہوں گے کھا 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 کہ کھا کھا کہ مر گئے ہیں کوئی میں سوک یہ میں اس طرح سے آپ آپ یہ جان رہے ہیں گفتگو عوام کتنی پریشان ہیں ایک چکن کی ہم شہاب پہنچتے ہیں ذرا ان سے بھائی جان رکھتے ہیں بھائی جان کیا ہے بھائی جان نہیں بیٹھے ہوئے آپ سنیں کیسے اللہ کا شکہ کیسے چلاتے ہیں میں نہیں مر جو کاری کری کرتے ہیں کاری کری کرتے ہیں سنیں کیسا کام جا رہا ہے بار نارمل ہے کم ہو ہے تین سو چھانوے پہ آگیا ہے تین سو چھانوے یہ بہت زیادہ ہے کتنا ہونا چاہیے تو عوام زیادہ سیل ہوتی ہے وہ مطلب کے جو عوام کتنے آتی ہیں ترمیان میں چار سو پلس چلا گیا تھا ساڑھے چار سو تک پھر سیل کتنے متاثر ہوئی تو کم ہو گئی ہے نا آنجی کوئی گاگ میں لیتا جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے بہت مہنگی کہیں کیسے بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا چکن کا ریٹ بھی مہنگا تو پھر عام آدمی تو پریشان ہوگا پریشان ہی ہے چھین سات سوال جا لیے وہ کیا کرے گا چھین سات سوال دیاری میں عوام کیا کرے عوام کس کے پاس آئے کس کو جا کر فریال سنائے اور کون کرے گا مسائل کا حل عوام کے جی آج آپ نے ساتھ گفتگو جانی ہم مزید بھی ذرا عوام سے جانتے ہیں اور جو ٹیلی سٹروز پر بھی جائیں گے وہاں پر کیا حالات ہیں وہاں پر عوام کتنی مطمئن نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے جو سب سے ٹیلی کا اعلان کیا گیا ہے اس پر بھی ہم تصدیلی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد موسیقی ہم موجودہ سردحال کے حوالے سے بات کریں جو مہنگائی کا جن ہے وہ کابو میں نہیں آرہا بجلی قیمت میں بھی آج اضافہ ہوا اس کے ساتھ سے جو ٹیلی سٹروز پر جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا عوام کیا کہتی ہے عوام کا دعمل ہم جان رہے ہم اس وقت آٹھ نمبر چنگی پر جو ٹیلی سٹور ہے اس کے بعد پہنچے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ابو جی کیا حال ہیں آپ کے یہ حالے جو کسی کا آڈی کارٹ پر ملتا تھا وہ نہیں ملتا سیم کارٹ آیا تو ملے گا نہیں تو بھوک دی مرے گا یہی حال ہے اور کیا حال ہے آپ سیم کارٹ پہلے بنوائیں گے پھر آکے ملے گا اگر کسی بنا کس کے ساتھ نہیں ہے وہ کیا کرے گا کس کے ساتھ موبیل نہیں ہے میرے ساتھ موبیل نہیں ہے تو میں ہونے ادھر آکے بیٹھ کے کیا کروں گا اندر تک کچھ چیز نہیں دیتا ہے ہم بارہ بجے سے آیا ہے بارہ بجے سے بھی تک آپ کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا ہے کیا آخری دنے کے لیے آئے تھے آٹھا گھیو واسے آیا تھا اور کیا ہر سعودہ واسے آیا تھا آٹھا گھی کے واسے آئے تھے لیکن بارہ بجے کے مجھے لیکن کو نہیں ملا انگلزی کے کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے تیلدی سٹوز عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے مارکیٹ سے ریٹ مناسب تھے آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو ریلیف مل رہا ہے نہیں بلکل نہیں مل رہا ہم خود بارہ بجے کے کھڑے ہیں کیا بجے کیوں اندر نہیں جانے دے رہے اب جلدی میں بندہ نکلتا ہے موبائل بھول آتا ہے آئیڈک آٹھ تو ہے وہ کہہ رہے جی موبائل بھی لے کے ہو پھر آپ کو دیں گے سمان موبائل یا کیا گا وہاں ابھی تیلمی لائن پر لگے ہوئے ہیں پھر اینڈ پر پہنچتے ہیں تین گھنٹے کے بعد ہمارا ملت آتا ہے تو اس کے پر گرے جی واپس چلے جائے جی نہیں ہے آپ موبائل لے گئے اور موبائل بھی ہو ہر چیزوں میر سجھ نہیں آیا ایڈک ایڈ بھی ہو مویل یا کیا کام بھلا کیا کرنے موبائل مو میسی جائے گا آپ کو پھر آپ کو سمان ملے گا آپ کو تب ہی سمان جاؤں جس طرح ہوں گے تب ہی ہوگا پھر ملے گا سمان ایسے نہیں ملے گا آپ کو سمان پر کھڑے بھی ہوئے ہیں تین تین گھنٹے چارجر گھنٹے اس کے پاس سمان بھی نہیں دیتے واپس بھیج دیتے ہیں اس طرح وہ نہیں ہوتا نا اس طرح سے بھی معایود سنسر آ رہے ہیں ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں عجن کیا حال ہے آپ کے ٹھیک 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 دوہ جنب جس طرح یہ بات کریں کہ کافی جیسے لائن میں موجود ہیں میں دو بجے کہا ہوں میں کل بھی دیکھ شناتی کارڈ بھی ہے موبیل بھی ہے پہلے والے سمان بھی لے کے گیا ہوا ہوں یہ دیکھو یہ لیکن آج پہلی جو سمان تھا ہوں پچھلے ہم سے صرف آئی ڈی کارڈ بھی دے رہے تھے اس افتے یہ کہہ رہے ہیں جی میسی جائے گا تو پھر ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا جو آپ ملنوں نہیں لگتا ہے شاید لاغو کی ہے اس کے مطابق سمان تب ملے گا جب آپ جس طرح ہوں گے باقیدہ اور بھی لوگ موجود ہیں گل جی کے حال ہیں آپ کے آجے کیسے آپ موجود ہیں یہاں پر یہاں تھا پونہ گھنٹہ تو ہو گیا ہے باہر بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہتے ہیں نمبر آئے گا میسیج ہوگا پھر آئے گا میسیج کی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں ابھی تو اندر جائیں گے پتہ لگے گا جائیں گے وہ نئی بات بتائیں گے پھر پتہ چلے گا ہاں جی کیا آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم بھئی اس طرح ہے کہ دو دو گھنٹے کبھی باہر لین میں کھڑے رہتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں تو اندر سے وہ سہودہ لے کے آتے ہیں پھر اندر بیلنگ کی وجہ سے جو دو دو گھنٹے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں کوئی میسیج کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں موبیل شناکسی گار نمبر اس سے وہ کہتے ہیں کہ بیل وہ آئے گا تو پھر آپ کو جو اندر نہیں تھا آن لین تھا پھر تو چلو کچھ کچھ جلتی ہو جاتا تھا اب جب سے یہ آن لین ہوا ہے تو بہت زیادہ ضلیل کر رہے ہیں ٹیم ہوتا ہے پھر میسیج نہ آئے تو پھر بھی ہم حکومت جو کہہ رہے کہ ہم حوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں حوام کے حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے کوئی بھی ریلیف نہیں دے رہی دو چیزیں ہٹا چینی یا گھی میں تھوڑا سا ریلیف ہے تو اس کی وجہ سے ہم سارا سارا دین ادھر بندے کڑے رہتے ہیں دیاری بھی توڑتے ہیں وہ بھی ملتے اس طرح ہے کہ حکومت تو کیا پہ کام دینے چاہیں گے حکومت کر رہے تو کوئی ہمارے ساتھ صحیح کام کرے صحیح جلتی یعنی سارے سعودوں میں ریلیف کرے یہ کیا بھی گھی وہ بھی کراچی برانڈ میں اصل گھی نہیں دے رہے اس ریٹ پہ ہمیں کراچی برانڈ جو باہر نہیں بکتا وہ ادھر یوٹلٹی سٹور پہ ہمیں دے رہے دو سو ساٹھ روپے کا باقی باقی سب چیز اوپن مارکیٹ میں کریں ادھر تو لینے لگنی پڑتی ہیں ساری دو گھنٹے ادھر زائے کرو دو گھنٹے ادھر زائے کرو پھر جا کے نمبر آئے نہ آئے اور ایک گھی کے ساتھ وہ کہتے ہیں اور بھی ہزار پندرہ سو کے سودے لو ایک گریب آدمی چین سو چار سو کی دیاڑی کرتا ہے وہ جو ہے نا ادھر کیسے وہ ہزار پندرہ سو کر ریلیف سودے اور لے تو ایک پیکڑ یا دو پیکڑ گئی کا دے ورنہ نہیں دیتے ایسے نہیں دیتے کیسے پرس ان کا یہ کہنے کے واقعی سمار میں ساتھ خریدنا پڑتا ہے جیسے پہلے پر ملتا تھا لوگ خوشال تھا کوئی گزارت ملتا تھا اب ہم ہزار لوگ میں ایک آدمی کو ملے گا اور ایمی رو رو کے واپس جائے گا گھر والے بولے گا آٹا لے گا سب سودہ لے گا وہ کچھ نہیں ملتا ہے کتنے دن تو ہوتا نہیں ہے گھی آٹا اور یہ سستے آٹا میں یہ باہر سے باہر بیج دیتے ہیں اللہ جانے کیا کرتے ہیں ادھر ہوتے نہیں اگر کبھی آ جائے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے پھر لینوں میں لینوں پھر ایسے ہوتا ہے اگر جب آجائے سات سو روپے دہرئی تھی وہ کیا کیا بنایا گا سات سو دہرئی ہے اُس میں ایدھر پیسہ بھی ہے پیسے دیتے ہو نہیں دیتا ہے کہتا ہے یہ اٹھارا قسم چیز لے ہو تطا ملے گا پندرہ سو دو ہزار کی چیز ہے لوگ پھر ہم چینی اور گھی سات آٹھا دے گا ورنہ اکیلا گھی کا ایک پیکٹ بھی نہیں دے گا چینی کا پیکٹ بھی اکیلا نہیں دے گا آٹھا بھی کیلا نہیں دے گا ان کے ساتھ ہزار پندرہ سو دو ہزار کے سودے اور لے پھر یہ دے گا تو اس میں وہ اتنا کچھ جو سود ڈیڈ سو ادھر لیس کرتے ہیں گھی سے وہ اس میں سے دوسرا مارکیٹ سے جو سودہ دوسرے مارکیٹ کے ریٹ پر دیتے ہیں وہ اس میں کوئی لیس نہیں ہے کوئی اب اس ویسے موقع جانے کہ یہ کہنا ہے کہ جو سمال ملتا ہے ساتھ دوسرا سمال بھی خریدنا پڑتا ہے آپ یہ کہا ہے کہ آپ کو دیجسٹرل ہوں گے تب آپ کو یہ سمال ملے گا بھجان سے دیکھیں اندر لوگ بڑی دیر سے لین میں لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ آپ کو بہتر بتائیں گے آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر زیادہ ہونے چاہیے سستی ہے یہاں پر کاؤنٹر نہیں ہے یا تو موبائل یا تو یہ کوڈ سسٹم ختم ہونا چاہیے پھر آم موبائلوں پر خود کرے آم آگے دکھائیں ان کو سمال لے لیں یہ اندر وہ خود ہی کرتے ہیں جتنی تک نہیں ہوگا تو کھڑے رہا ہوں سسٹم پتہ کچھ دنوں سے کھا رہا ہے اب انہوں نے کھا رہا ہے نئی گومنٹ جو آئی ہے انہوں نے کیا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں تو کیا پیغام دیں گے حکومت کو آپ حکومت کو یہ پیغام دیں گے عوام کو ریلیف دو یار آپ کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو یہ کوڈ سسٹم میں پڑے ہوئے عوام کو ریلیف میں عوام آئے سیدھی اندر ڈریک جائے اپنی پر شیدنگ کرے اور گھر جائے پیسے عوام نے پی کرنے پیسے تو ملنا سمال پیسے عوام نے دینے بغیر پیسوں کے تو گومنٹ کوئی بھی چیز نہیں دیتی ٹیکسیز لگاتے ہو آئے دن پیٹرول بہنگے گیس مہدہ بیجلی نہیں ہے بیجلی بھی ٹین روپے نانوے پیسے مہنگی ہوئی ہے چار روپے تو میں بھی غریب آدمی کدھر جائے بھائی ایک اپنی دیاری توڑ کے ادھر کھڑا ہو سودے کے لیے پھر اس کے پاس بیجلی کا بیلٹر کٹ گیا پیسے نہیں تھے اس کے پیچھے وہ ایک دین کے لیے جائے ایسا تو نہیں ہے پیٹرول ایک رات میں تیس روپے مہنگا کر دیا اور پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ وہ گاڑیاں چلتی ہیں آنا جانا جو بھی سبزیات وغیرہ یا ایٹم جو بھی آتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے سے کرایا مانگا ہوگا اسی طرح کیسے پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز مہنگی ہوگی ہم کہاں جائیں گے پھر یہ عوام کے دعمل آپ جان لیں کہ عوام کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے کون بات سنے گا جو سٹورز عوام کو ریلیف کے لیے ایک سہولت فرام کی گئے تھی وہاں بھی اب عوام کا ادم اعتماد نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ گھنٹو لائن میں لگنا پڑتا ہے لائن میں لگنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ ریجسٹر نہیں ہے جسٹریشن آپ کی نہیں ہے واپس بھیج دیا جاتا ہے یہ ساری جو پالیسی ہے اس پر عوام نلان دکھائی دیری اور مطالبہ کر رہی ہے اس پالیسی کو بدلہ جائے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری سینئر صحافی بھی موجود ہیں صرف ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے گاگت ہے مجھائیز اب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جناب علیکم السلام آج آپ جوٹلٹی سٹور پر راش نظر آ رہا ہے کیا کہنے جائیں گے بھائی یہ کوئی بدنظمی ہے اور کیا ہے انتظامات کیا سمجھتے ہیں حکومت عوام کے جو مسائل ہے مہنگائی کے حوال سے خصوصا ان کو حل کر پائے گی ان کے لیے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں لیکن غریب عوام جو دیادی دار ہے جو مزدور پیش ہیں لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور پھر یہاں پر جو یوٹلٹی سٹوروں یا کوئی بھی ان کے جو ریلیف بازار ہیں وہ عوام کو باوقار طریقے سے ریلیف دینے کی وجہ انہیں ظلیل کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں آپ خود دیکھ رہے ہیں گھنٹوں سے لائنوں میں کھڑے ہیں ادھر خواتین کھڑی ہیں تو یہ کوئی نہ تو آزاد وہ کتنے آزاد ریاست ہے جی جس میں آزاد ملک ہے جس میں جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے جس کو کم از کم نظر آئے کہ ہم عوام کو عزت دے رہے ہیں ویسے تو یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اب یہ ووٹ کو جو عزت دی جاری وہ آپ کے سامنے اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں ان کو ابھی حکومت نے فیصلہ کیا تیس روپے لٹر پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ ہوا آج بجلی قیمت میں تین روپے نینام میں پیسے تکیمت چار روپے ہم کہہ سکتے ہیں اضافہ ہو گیا اس کا ایفیکٹ عام آدمی کی لائف پر کتنا آئے گا اللہ عوام عوام اور مزید پس جائیں گے دیکھیں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے جو آشرافی ہے جو اس ملک میں حکمرانی تو چاہتے ہیں لیکن اپنے اساس آجات جو ہے وہ بیرون ملک بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیسے واپس لائیں تاکہ ملک میں خوشحالی آئے اور یہ جو ڈرامے بازی مگر مچ کے آنسو بھائی جا رہے ہیں یہ اب قوم نہیں سمجھے گی کسی غریب ملک کا جو مقروض ہو اس کا حاکم کوئی اخلاقی کوئی افاقی کوئی شرن جواز ہے کہ وہ بیرون ملک کا ساسے بنائے کیا جواز ہے اس کے پاس یہ شرمناک پیل ہے یعنی یہ تو ہمارا ہے ایک عام سے بات سمجھی جاتی ہے اور الٹا اس کا اس کے ساسے کا بھی زیادہ ہیں بیرون ملک ہیں وہ اپنی کمپین بھی اچھی کر سکتا ہے وہ خرید بھی سکتا ہے اس پر تو زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے آڑے کیا آ رہا ہے آج بھی ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ ایک ملزم ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملزم ہیں وہ ٹی ٹیز کے ذریعے لندن مال بھیجتے رہے ہیں ایسے لوگ جب مقتدر ہوں گے وہ ہمارا چہرہ بیرون ملک وزرڈ پر کیا ہمارا چہرہ سامنے آئے گا ہم کیا ہم قوم کیا ہیں بیسیت ہم قوم کیا ہیں آج وہ ترکی جا رہا ہے کل وہ چائنہ میں تھا کس مو سے جا رہے ہیں یہ ہماری نموشی ہو رہی ہے ہماری بدنامی ہو رہی ہے ہم ایسے یعنی کہتر رجالی ہے کہتر رجالی اس حد تک ہے کہ پھر محروسیت اس میں چھائی ہوئی ہے ایک کے بعد بیٹے بیٹے کے بعد پوتا ہے پوتا کے بعد اس کی اولاد ہے یعنی یہ کہتر رجالی کی علامت ہے ہمیں شرمانی چاہیے ہم ایسے حکمرانوں کو یعنی کہ اوپر سر پر مسلط کرتے ہیں آپ نے موقع جانا یہ ایک محجوسی کا اظہار ہے جو کہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح سے عوام کی جو زندگی ہے اس میں بہتری نہیں لائے جا سکتی جب رات گئے فیصلے ہوں تیس تیس روپے لٹر پیٹرول میں اضافہ ہو بجلی قیمت میں اضافہ ہو آٹے قیمت میں اضافہ ہو چینی مہنگی ہو جائے گھی مہنگا ہو جائے تو عام آدمی جس کی مزدوری سات سو روپے ہے ہزار روپے ہے اور وہ بھی دو دن کے بعد جس کو ملتی ہے یہ مزدوری وہ کس طرح سے عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہیں یہ اس حوالے سے عوام کہہ رہے ہیں اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا اتجاج بھی جاری ہے اور عوام جی کہہ رہے ہیں کس طرح سے فیصلے نہیں مانے جائیں گی جی عوام کو لائنوں میں لگا کر عوام کو کئی کے گہنٹوں یہاں پر رکھ کر جی اس وقت آہ دوسرے پر خواتین موجود ہیں اور یہ خواتین کی جنب سے بھی یہاں پر اتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس حوالے سے جو ریلیف ہے وہ عوام کو دیا جائے اور جو ریلیف کا ایک نعرہ ہے اس پر یہ ادم اعتماد کا اظہار ہے اور کہا یہ جارے کہ اس طرح سے عوام کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے جا سکتی ہے ہم مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شورٹ وائک کے بعد موسیقی 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 ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ اتنی مہنگائی میں گزارا کرنا مشکل ہے مصر کو کیا نئی سرکار آئی ہے نئی حکومت آئی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی بیتری آئی ہے آئے گی بیتری تھوڑا ٹیم لگے گا ٹیم لگے گا کیونکہ یکتم تو کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک مینے دو مینے تو کچھ پر یہ ہے نہیں ہے دو دن میں سے ہی ہو جائے گا جی آپ پیڑا ہوا تو کچھ تو اس کو ٹیم لگا سیدہ کرنے دنیا میں مگائی ہے تو اس کو وہاں اجرت بھی ہے یہاں اجرت نہیں ہے مگائی ہے اس سے زمدار کون ہے خان صاحب ہے خان صاحب ہے تو خان صاحب دوبارہ کہنے کے مجھے موقع دیئے جائے نہیں دوبارہ موقع کابل ہی نہیں ہے باقی آئیں گے تو دوبارہ فیر سے بھی چلے جائیں گے حکومت ہے ان کو ٹائم ملنا چاہیے ٹائم ملنا چاہیے سال کے اندر دکھے کیا کرتے ہیں دو چار مینے میں انشاءاللہ نیچے آئیں گے ہر قیمت میں لے کر نہیں آئیں گے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے لائیں گے تو الیکشن اکلہ لے گے تیس روائے پیٹرول بڑھے گا مزید بڑھے گا یہ سسلہ جائے رہے گا تو صاحب کا حکومت کی میر بانی ہے وہ اس کو وہاں روک گئے تھا جانے آلیکم اندر کے لیے وہ پندہ ڈال کے گئے ہیں جن کی مجبوری ہے یہ بڑھائیں گے نہیں تو رپیہ نیچے نہیں آئے گا ڈالے نیچے نہیں آئے گا یہ بڑھے گا تو ڈالے نیچے آئے گا کاروبار صحیح تھا اس کی نون لیگ میں دور کے حکومت میں کاروبار صحیح تھا رکشے والا بھی خوش تھا ویگن آل بھی خوش تھا سار آدمی خوش تھا مگائی اپنی سطح میں کھڑی تھی چینی پچاس اگر حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے اگر حکومت کو مزید ٹائم ملتا ہے تو یہ جو مہنگائی ہے اس کو یہ حکومت کابو میں کہے لے گی ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی جن کیا ہے جی کیسے ہیں آپ شکر الحمدی جنائے کیسے جا رہے ہیں حالات حالات تو بالکل نازک جا رہے ہیں جی کیا ہو جا پہلے ڈیرھ سورے پٹرول تھا اب ایک سرپے کر دی انہوں نے سرپے کر دیا وہ کہتے ہیں خان صاحب نے اضافہ نہیں کیا مجبوری ہے اب کیا کریں معاہدہ آئیے محف سے ہر چیز مہنگائی کیا ہے ہر چیز غریب بندہ بڑا پریشان ہے یہ تو نہیں حکومت آئی ہے تو عوام کے لیے بہتری نہیں آئے کی کوئی بہتری وہ کہہ رہے ہیں جی ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا لیکن ابھی تو مشکل ہے ابھی مشکل ہے مدھے پانچے مہینے ابھی عوام مہینے عوام ایسے تنگ رہے گی لیکن پورا سسٹم کو سنبھالنا پڑتا نا یہ دیکھیں نا اب ایک لی بھی مہنگی کر دی ہے یہ دیکھو چار صبح ہیں چار صبح کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے ماشاءاللہ جی جی تو تو ہے آہستہ جو ہے نا انشاءاللہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہو جائے گا بہتری آ جائے گی جب تک ہم اپنے ذات میں اپنی زندگی میں خود تبدیلی نہیں لائیں گے جب ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی جب ہم اپنی ذات سے اپنے جو معاشرے کی خدمت کرنے کا آیت نہیں کریں گے تب تک ہمیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کے مسائل کا سامنا رہے گا ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں یہ عوام آ بھی رہی یا جا بھی رہی اگر جی کیا حال ہے آپ کے نئی حکومت آئی میاں شباز شیف صاحب عزیزم بنے آپ پیٹرول مہنگے ہوا آج بجلی پیغام یہ یہ ہم اگر یہ بعد بھی پیس رہا ہے پریشان ہے روزی پوری نہیں ہوتی گریب کی خدمت کا عظم پہلے بھی لیا تھا اب بھی لے کے آیا ہے تو کوئی لگ رہا ہے عظم نہیں ہمیں تو کوش نظر نہیں آیا ہمیں کوش نظر نہیں آیا یہ جو مہنگائش چلتی رہی رہی تو پھر آپ کا بجٹ عام آدمی کا جو بجٹ ہے گھر چلانے کا کتنا متاثر ہوگا بہت متاثر ہے بھوک ہز ہوتے ہیں پھیکے ہوتے ہیں روٹی بارہ روپے کی ہو گئی ہے بارہ روپے کی روٹی ہو گئی ہے ہاں پہلے آپ کے نہیں کہ حساس نہیں ہے حکومت کو کسی کسی کو حساس ہی نہیں ہے حکومت حکومت بس اللہ تعالی چلا رہا ہے کوئی چل رہا ہے باقی کسی کو کوئی حساس نہیں ہے جو کیسے ہیں الحمدللہ آپ نے پہلی بھی حکومتیں دیکھی خان صاحب کا بھی دور آیا میاں صاحب آئے پہلے زدائی صاحب بھی دور آیا اس سے پہلے مشرف کا بھی دور آیا اور پیچھے جائیں نینٹیز میں جائیں تو وہ طویل ہسٹری ہے کیا سمجھتے جو اس وقت عوام کی حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار حکمرانی ہے اور کون ہے ٹھیک ہے ان کو تو کوئی پروانی غریب کے عوام کے نا ٹھیک ہے تو مجھے ایک شہر یاد آ رہا ہے کہ رکھی انگلی زمین پر تو لکیر بن گئی رکھی انگلی زمین پر تو لکیر بن گئی جب صبح اٹھ کر دیکھا تو اور ہی قیمت بڑھ گی رول گی آپ کہتے ہیں جب نیا دن کا آغاز ہوتا ہے تو پہ عوام مزید مشکل ان کے اچھے ہوتے ہیں اب دیکھیں پانس سو رپے کمانے والا مزور میں خود پانس سو رپے کمانے والا ہوں ہیں اب پانس سو کا ایک کلو بھی نہیں آتا باقی چیزیں ہم کیا رہیں گے پانس سو پلس ہو گئے پانس سو پلس ہو گئے باقی آٹھا ہے چینی ہے گھی ہے دودھ ہے بچے کے وہ فیسے ہے تو اب بندے کہاں جائے اتنی مہنگا یہ کر دی ہے باقی پہ جائے تو ایک سو سی رپے پیٹرول لے لیں بیٹرول ہے ٹھیک ہے آگے وارٹن والا کھڑے ہوتے وہ چلان کر دیتے ہیں اب جو پانس سو لے کے جانے والا اس میں دو سو اس کا لے لے تین سو بچے باقی اس کی کیا لو ایک دو وارٹن والا مینگارز کہے کہ جناب ہم مزوری کر رہے ہیں یا پاپ نے میرے سامنے کھڑے میں لے بیچ رہا ہوں روکیشت ہے تو چلان نگری میری تو یہی میں نے کرنا ہے آدمی کا یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی خیال نہیں ہے فکر نہیں ہے جس وجہ سے یہ حالات ہیں کہ اب تر ہوتے جا رہے ہیں آم آدمی کس طرح سے کم آئے کیونکہ جو مارکیٹ کی سیچویشن ہے اس میں آم آدمی کے لیے مواقع کم ہیں جب مواقع نہیں ہوں گے تو اس طرح کے مسائل کا سامنے گا گیا بھجن بھجن کیسے ہیں آپ شکر اللہ بھائی آج کیسے رہا دن آج تو اکترس تاریخ تھی ڈھنڈا ہے نا بلکل مہا جگہ خموشی ہے خموشی بھی اور کام نہیں تھا بس کیسی جلی ہے بیٹر اگر حقیقت تو یہ یہ جلی ہے چار سو روپے کی اور چھے سو روپے کام کی ہے اب دو سن پہ ملے اب اتنے تو گھی آٹا چینی بہت مشکل آم کا بھلا کرے جنہوں نے ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہے کس کا اللہ بھلا کرے شباز شریف کا عنہ شریف کا انکہ اللہ خلا کرے انہوں نے ہماری تک ظلم کر رہا ہے ابھی تو یہ توم مہینہ نہیں ہوا ان کو آئے ان کو مہینہ نہیں ہوا تو انہوں نے تو وعدہ کرا تھا مہنگائی کم کریں گے انہوں نے تو ساڑھے پانچ سور پہ کے لوگ ہی کر دیا ان سے کوئی پوچھے تو صحیح ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں ہمارے گھر میں بچے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے تو وعدہ کیا تھا ہم کم مہنگائی کریں گے انہوں نے کم کیوں نہیں کی دکھ تو اچھی اس کا ہے اللہ ان سے پوچھے گا خان صاحب ایسی حالات پیدا کر گئے ہیں مجبوری ہے خان صاحب کو چھوڑو وہ تو انہاڑی تھا وہ تو کچھ تھا ہی نہیں یہ کہتے ہیں وہ تو انہاڑی تھا یہ تو کھلاڑی ہے نا یہ کھلاڑی تو ریٹ کم کریں یہ تو ظلم ختم کریں لوگوں پہ غریب عوام پہ یہ میسیج آپ سننے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نالی تھا اب یہ کھلاڑی بتا ہے ایکسپرٹ ہیں حکومتیں کر چکے ہیں تجربہ کار ہیں تو پھر گھی سارے پانچ سو روپے کا کیوں ہے پیٹرول ایک سو سی روپے فیلٹر کیوں ہے عوام کی علاقے کیوں نہیں سوچے جارہا یہ عام آدمی سوال اٹھا رہا ہے عام آدمی جواب بھی مانگ رہا ہے بجن کیا حال ہے آج ہم بات کریں بجلی قیمت میں ضعفہ ہوا پیٹرول مہنگا ہوا حکومت نہیں آئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیجئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئل کم کر پائے گی حکومت نہیں کر پائے گی اس لیے کہ ان کے سارے باتیں جھوٹے ہیں ہم تو اسے کہتے تھے ہم نے کہا کہ چلو یہ آئیں گے کچھ نہ کچھ معاملات یہ سیٹ کریں گے مگر یہ تو ان سے بھی بڑھ گئے اب تو لوگ یہ ہم سمیر کہتے ہیں کہ وہ ہی اچھا تھا بھائی مران خان ہی اچھا تھا ہمارے لیے گزارہ ہم سے نہیں ہوتا اب کیا کریں ملک شلانہ ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ اس رسمت سے کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ تو چار سالہ ان کی بات ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ اناڑی ہیں ان کو علم نہیں ہے ان کو تو سارا پتہ رہا تین پینتی سال انہوں نے حکومت کی ہے تو آیا کہ ان کو کیا ہو گیا ان کو کیا ہو گیا یہ وہ سوال ہیں آخر یہ بات تو ماننے والی کہ ہماری محشد اس وقت کافی زبوحالی کا شکار ہے اور جو اس حوالے سے عوام کا عرد عمل بھی آپ جانے ہیں عوام جی کہتی ہے کہ حکومت نے اگر مہنگائی کرنی ہے تو جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے تاکہ عوام اپنے بچوں کو کم از کم کھانا تو کھلا سکے آج مارکیٹ میں جو روٹی ہے وہ بارہ روپے کے ساتھ سے میری ہے جو کہ نو روپے اور دس روپے کے ساتھ سے تھی وہ جو گھی کا ریٹ ہے وہ پانسو پچاس روپے فری کلو کے ساتھ سے پہنچ چکا ہے پیٹرول ایک سو اسی روپے ڈیزل ایک سو اسی روپے اس کے ساتھ ساتھ باز یہیں پر ختم نہیں ہوتی آج دوبارہ نیپ رنے تین روپے ننال میں پیسے فری جنڈ کے ساتھ سے بجلی مہنگی کرنے کا اعلان کی ہے سائل سلطحال میں عوام کا گزارہ کیسے ہوگا کیا عوام کے ذراعہ آمدن میں بھی اضاف ہوگا جہا عوام پلانی تنخواہ پر کام کرے گی آنے و دنوں میں مزید یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی آج کے پروگرام سے اپنے میزمان بلال خان یازی کو اجازہ دیجئے اللہ نئے کے بعد موسیقی